اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نجات ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید اور بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے وقت نکال کر میری ویڈیو دیکھنے کے لئے وقت نکالا تو میں چاہوں گا کہ آپ کے خدمے میں گزارش کروں یہ ویڈیو ذرہ لنتی ہونے والی یہ ذرہ لمبی ہونے والی کیونکہ اس میں میں کوئی ویڈیو دکھاؤں گا اس میں میں آپ کو ثبوت کے طور پر جو باتیں بتانے والا ہوں آپ سب کو پتا چل جاگا کہ میں آج اس ویڈیو میں کن رازوں سے پردہ اٹھانے والا ہوں تو میں نے جس ملے کے ویڈیو کا انتخاب کیا ہے وہ ہے منظور منگل آپ سب جانتے ہوں گے اس کے چہرے سے اتنی نورانیہ ٹپک رہی ہے تھوڑی دیر بعد جب میں اس کی ویڈیو چلاؤں گا تو اس کی علمی کمالات کا بھی آپ جوہیں مشاہدہ کریں گے کہ اس کے زبان مبارک سے کتنی اچھی اچھی باتیں نکل رہی ہیں اور اس کے پیڑ میں نہیں معلوم کتنے علم کا زخیرہ ہوں گے کیونکہ یہ استاد العلماء ہیں استاد العلماء علماء کے اساتیز میں سے ہیں یہ محققین کے سربراہ ہیں اور یہ مفتی عاظم ہیں اور یہ شیخ الاسلام ہیں نہیں معلوم اس کے کتنے لقابات ہیں لیکن میں خود چاہوں گا کہ اس کی ہی زبان سے آپ اس کی تعریف سنیں اور اس کی شخصیت کا پندازہ لگائیں کہ علمی میعار میں یہ کس بلندی پر فائز ہیں کیونکہ یہ اس ویڈیو میں شیعہ مجتہدین کو ٹارگٹ کر رہا ہے دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اپنے جیسے خام خیالی میں رہنے والے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اور پاکستان میں یہ جو چھوٹا سا ٹولہ ہے جو سنی اور شیعوں کو آپس میں جدا کرنے کے لئے ان کے آپس میں نفرت دارنے کے لئے کوشش کر رہے ہیں ان میں صرف فہرستین کا نا جو آگ پھیلارہے ہیں پاکستان میں شیعہ سنی کو آپس میں جدا کرنے کے لئے نفرت پھیلانے کے لئے سنیوں کو شیعوں کے خلاف کرنے کے لئے جو ٹولہ کام کر رہے ہیں وہ یزیدی ٹولہ اور یزید کے حکم پر چلنے والے اور اہل یزید کے ساتھ دینے والے اور یزید کے اولاد کے اولادیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں دائش کے اولاد اور دائش کے ساتھ دائش کی ذہنیت کو لے کر پاکستان میں جو فرقہ واریت کی آگ پھیلارہے ہیں آگ لگا رہے ہیں وہ ٹولہ جو ہے وہ ان کا سربارہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لہٰذا میں چاہوں گا کہ پہلے اس کی ویڈیو میں دیکھیں کہ یہ کس طرح سے سنگین الزامات عارض کر رہے ہیں شیعہ مراجی پر شیعہ علماء پر اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آگے اس کی علمی کامالات کہاں تھکے کہ اس وجہ سے یہ شیعہ مجدہدین کو بھی یہ جواب دے چکے ہیں مولین اللہ نے ملاقات نہیں کیا میں نے ان کے آٹھ مجدہدین سے ملاقات کیا جن پر ایران کی حکومت چلتی وہ آٹھ مجدہدین معصوم ہیں وہ کوئی گناہ نہیں کرتا صرف زنا اور شراب پر کی کوئی گناہ نہیں کرتا استغفراللہ رب بات ہو پہلے صرف زنا اور شراب کے علاوہ کوئی گناہ نہیں کرتا شیعہ مجدہدین آٹھ مجدہد سے اس نے ملاقات کیے اور اس کو اندازہ ہوا جب یہ گئے تھے نمائندہ برکر پاکستان سے تو ان کا کہنا ہے کہ میں نے آٹھ مجدہدین سے ملاقات کیا اور مجھے اس بات کا علم ہوا کہ وہ زنا کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی گناہ نہیں ہے ان کا اور ان میں سے کوئی ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے آگے دیکھیں وہ کیا کہتا ہے کوئی ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب معصوم ہیں شیعوں کے نظر میں لیکن شیعوں کے ہاں یہ نہیں چودہ معصوم ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے یہ نائبین امام مجدہدین اور مرجع نائب امام ہیں معصوم نہیں ہیں معصوم اندخطہ نہیں سمجھتے ہم ان کو لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ یہ خطاکار اگر نہیں سمجھتے تو تمہارے جیسا خطا کرنے والا خطاکار اور گندے کام کرنے والے ہوں بلکہ ہم ان کے بارے میں ان کے تقویٰ کو سامنے رکھ کر ان کو مشتہید مانتے ہیں اور ایک مشتہید اس وقت تک مشتہید نہیں بن سکتا تقویٰ اور پاکلزگی میں وہ اس درجے تک نہیں پہنچتا کہ جس درجے پر پہنچنے کے بعد انہیں غیبی مدد حاصل ہوتی ہے اور اللہ کے خاص نظر کرم کی وجہ سے یہ لوگ اجتہا کے درجے پر فائز ہوتے ہیں پھر باقی مشتہیدین اصر ان کو اجازہ نامہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے فتوہ سادر کر سکتے ہیں تمہارے طرح چار سال پڑھ کر مفتی بن جانا اور تمہارے طرح چار سال بن کر یہ بات جو دل میں آ جائے کہہ دیں اور پیٹ کے پجاری بن جانا اور اپنے سامنے والے کو خوش کرنے کے لئے کسی دوسرے فرقے کو مزاق اڑانا اور اس کو اوپر سنگین الزامات لگانا یہ ہمارے مشتہیدین کے کام بینی ہے اور ان کے فالوور یعنی ہم مقالدین کے کام بینی ہے یہ صرف تمہارا کام ہے اور تمہارے باپ داداؤں نے یہ کام کیے دیکھئے آگے کیا کہتا ہے سب سے ملائی ہے ان سر سے میں ملاؤں میں ان کا مہمان خصوصی دو مرتبہ میں گیا ہوں آپ کی حکومت کے طرف سے گیا ہوں مہمان خصوصی اس لئے میں نے ان کو دیکھا ہے تو میں ان کا صحابی ہوں تم اگر قابی بننا چاہتے تو مجھے دے دیں یہ چہریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خصوص چہریں نورانی چہریں جتنے بھی ان کے اہم معصومین اس وقت کی خامنہ یہ ہے اور اللہ کا خمینی ہے اور پھر یہ کہ آیت المنتظری ہے یہ کچھ دن پہلے کہ اس جاہل کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ خمینی زندہ بھی ہے یا نہیں ہے منتظری زندہ بھی ہے یا نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور یہ بس بولے جا رہے ہیں اور اللہ کا شیخ حسین حسابی ہے شیخ جلالی ہے سب سے میں ملاؤں اصل اس تشریسٹن کے مہمان یہی ہی حضرات پوری دنیا میں یہی ہی ان حضرات ہیں ان میں سے ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے تو میں کہوں گا ہم اللہ حافظ قرآن نہیں ہیں لیکن ہم محافظین قرآن ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے مدارس میں جو پڑھایا جاتا ہے ہمارے تلدہ کو جس طرح سے آمادہ کیا جاتا ہے پہلے انہیں قرآن کا عدب اور قرآن کا احترام کرنا سکھایا جاتا ہے پہلے انہیں قرآن کا محافظ بنایا جاتا ہے پھر حافظ قرآن بنایا جاتا ہے تم اگر حافظ قرآن ہو اور تمہارے مدرسے میں پڑھنے والے اگر حافظ قرآن ہیں تو کیوں ہر دفعہ پکڑا جاتا ہے یہ بچے تمہارے مدرسے کے پروردہ اور وہاں پر پڑھے ہوئے بچے جو ملدہ اور مفتی بن کر قاری بن کر جو دوگوں کے دیاروں میں جا کر ان کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں آج کے لئے سوشل میڈیا پر میں دکھا بھی نہیں سکتا میری عزت کا سوال ہے کہ میں یہ سب کچھ دکھاؤں یہاں پر عورتیں بھی دیکھیں گے لیکن میں صرف یہ اس راج سے پردہ اٹھانا چاہوں گا جو تم نے الزامات لگائے کہ کوئی بھی حافظ قرآن نہیں یہ شیعہ مجتحدین میں تو مجتحدین کے بارے میں بات تو آپ بات میں کریں ایک عام آدمی سے ایک عام طالب علم سے یعنی میں میں حاضر ہوں میں تو تمہارے ساتھ بحث کرنے کے لئے تمہارے ساتھ منازع کرنے کے تیار ہوں اگر تم کہتے ہیں کہ تم بچے ہو تمہارے ساتھ میری کیا تو میں کہوں گا کہ ہمارے کسی عام آدمی سے کسی عام عالم دین سے تم لوگ منازع کر کے دیکھو کہ قرآن کے بارے میں ان کا علم کہا ہے تمہارے علم کہا ہے تم لوگ حافظ قرآن ضرور ہے بہت زیادہ قرآن کا رٹہ لگاتے ہو رٹہ لگا 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 کہ نہ قرآن کے مفہوم تو میں یہ کہوں گا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو جو لوگ قتل کرنے کے لائے تھے ہیں ان میں سے بہت سارے حافظینِ قرآن تھے انہوں نے قرآن تو حفظ کیا لیکن صاحبِ قرآن کو ناتقِ قرآن کو انہوں نے نہیں پہچانا حجتِ خدا کو نہیں پہچانا انہوں نے حجتِ خدا کا قتل کیا یہ کہہ کر قتل کیا کہ قربتانِ اللہ میں نے قتل کیا ہے میں نے سب سے پہلے تیر چلایا ہے یہ عمر السحادی شیمر کون تھے تمہارے باپ دادا تو تھے کہ جن کے نسلوں سے تم لوگ نے قرآن حفظ کر کے اب مبلغ اسلام بنے ہوئے شیعوں کو کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور شیعہ سنی میں تم لوگ آگ جلاتے ہیں پاکستان میں آگ لگاتے ہیں ہمیشہ شیعہ سنیوں کو ورغلا کر ان کی خلاف تم لوگ اٹھاتے ہو تمہارا یہ جو ٹولہ ہے تو سب جانتے ہیں اس ٹولے کے بارے میں اور ہمارے ہاں مجدہدین کی تو بات ہی نہیں ہے عام حافظین قرآن حافظ پہننے سے پہلے وہ محافظ قرآن بنتا ہے کوئی ایک طالب علم کے بارے میں تم لوگ ثبوت لاؤ کہ پاکستان میں شیعہ طالب علم کسی کے گھر میں جا کے کسی عزت کے ساتھ کسی کے بچے کے عزت کے ساتھ کسی کے بچے کے عزت کے ساتھ اس نے کھیل ہیلا جب بھی پکڑا جاتا ہے کہ تمہارے مدارس کے میں سننیوں کے بات نہیں کروں تمہاری منظر مہنگل تمہارے مدارس کے بچے ہوتے ہیں جس کے بارے میں تم ابھی خود اپنے آنے والے بات تقریر میں کہو گے تم ثابت کرو گے تمہارے بچے کیا کرتے ہیں ان کو کیا عدب دیا جاتا ہے ان کو کیا تربیت دی جاتی ہے تمہارے اکلی ویڈیو میں میں ثابت کروں گا اور اس راستے میں پردہ اٹھاؤں گا کہ تم لوگ اپنے مدارس میں بچوں کو کیا سکھاتے ہو صرف قرآن کا رٹا لگانا سکھاتے ہو ایک روبوٹ کے طرح ایک توتے کی طرح صرف قرآن کا رٹا لگاؤ اور اس قرآن کے مفہوم سے تم لوگ آگا نہیں ہو کیونکہ تمہارے باپ دادا نے حسین کو قتل کیا قرآن پڑھتے ہوئے کیونکہ ایک کیم پر حسین تھا حق پر تھا اور دوسرے کیم میں یزید اور یزید کے ماننے والے تھے جو کہ نہ حق پر تھا وہاں پر نماز بھی ہو رہی تھی یہاں پر بھی نماز ہو رہی تھی وہاں قرآن کی طلابات ہو رہی تھی یہاں پر بھی قرآن کی طلابات ہو رہی تھی لیکن ایک حق پر تھا ایک باطل پر تھے اور جو باطل کے طرف دار تھے حسینیت کے طرف دار جو نہیں تھے اور باطل پر رہنے والے تھے ونی کے اولاد ہو جو جب بھی حسین کا نام لیا جاتا ہے جب بھی مجلس ہوتی ہے جب بھی جلوس نکال ہے تم لوگ کے پیڑ میں مڑور آ جاتا ہے اور جب تو تم لوگ کے پیڑ میں درد ہونے شروع جاتا ہے تم لوگ جیخنے چلانے شروع کرتے تو کی نامِ علی رینا بدات ہے کفر ہے کافر ہے شیعہ ماتم کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے تو تم جانتے کیا ہو شیعہ مشتہد کے بارے میں اور تمہاری کیا حصیت شیعہ مشتہد کو مشتہد بننے کے لیے ایک شیعہ مشتہد بننے کے لیے اس کو سات سبجک میں پی ایش ڈی کرنا پڑتا ہے قرآن و تفسیر میں پی ایش ڈی علم حدیث میں پی ایش ڈی علم اصول میں پی ایش ڈی علم فقہ میں پی ایش ڈی علم رجال میں پی ایش ڈی علم منطق میں پی ایش ڈی عدبیات عربی میں پی ایش ڈی سات سبجک میں پی ایش ڈی کرنے کے بعد ایک بندہ یہ اہل قرار پاتا ہے کہ وہ مشتہد ہے اور اس کے بعد بھی صرف سات سبجک میں پی ایش ڈی کرنے کے بعد وہ مشتہد ہو کر وہ فتوہ نہیں دیکھ سکتا ہمینے بارے میں تمہارے طرح چار سال کے پڑھے مفتی جو ہے وہ فتوہ دینا شروع کر دیتا ہے نہیں ہمارے طرح ہمارے ہاں سات سبجک میں پوری زندگی دین کے خدمت کے لیے اور وہ قرآن و حدیث کو ایک ساتھ کر کے اس میں سے شریع استمباد کرتے ہیں احکامات کے اس کے لیے اسے سات سبجک میں پی ایش ڈی کرنے کے ساتھ ساتھ ایک خاص تعلق اللہ کے ساتھ معصومین کے ساتھ ایک برقرار رکھنا پڑتا ہے اور اس کو وہ بنا کر اس تعلق کو اس معنوی کمال کو کہ جس تعلق کی وجہ سے ایک خاص نظر کرم ہو اللہ کے ان کے اوپر اور غیبی امداد ہو اس وقت تک وہ مشتہد بنی نہیں سکتا یہ ہر کسی کے بس کی بات تھوڑی ہے اور جب تک وہ اپنے پاکی زندگی میں اس درجے پر نہیں پہنچتا اس کمال پر نہیں پہنچتا وہ مشتہد نہیں بن سکتا یہ ساتھ سبجک جو میں نے کہے ہیں یہ صرف ان پر پی ایش ڈی کر کے کوئی مشتہد نہیں بن سکتا بلکہ ان کے پی ایش ڈی کرنے کے بعد تقوی پاکی زندگی کے میدانوں بھی اتنی زیادہ ترقی کی ہو کہ اس کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائیں تو وہ اپنے امام کے ساتھ رابطہ کر سکے وہ اپنے خدا کے ساتھ رابطہ کر کے اللہ کی مدد وہ طلب کریں اور اللہ کی توفیق اس کے جو ہے وہ خاص نظر کرم ہو اس پر پھر جا کے وہ مشتہد بن سکتا ہے اور تمہاری کیا حیثیت ہے ہماری کسی عام عالمین دین سے تم مناظرہ کر کے دکھاؤ پھر ہم مان جائیں کہ تم کتنے حافظ قرآن ہو اور ہم کتنے حافظ قرآن ہیں اور ہم تو قرآن کی حفاظت کرتے ہیں اور قرآن کی حفاظت کرنے کے لئے اپنی جان دیتے ہیں اور تم لوگ تو اپنے سامنے قرآن رکھ کر تم لوگ قرآن کی توہین اور گستاخ کرتے ہوں میں ابھی دوسری ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ یہ قرآن اپنے سامنے رکھ کر کس طرح سے گندی باتیں کر رہے ہیں قرآن کے سامنے کیا یہ وہ گستاخ قرآن نہیں ہے کیا یہ قرآن کے جو ہے وہ گستاخی نہیں ہے توہین نہیں ہے اب میں دوسری ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا اس میں ایک تو یہ کہہ لے کہ حافظ قرآن نہیں ہے اب میں دوسری ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اس میں آ کر کیا کہتا ہے دیکھیں آپ اس کی ویڈیو آپ دیکھیں اس میں اس کے سامنے قرآن کھلا ہوئے اور یہ گندی زمان استعمال کر آپ اس نے ثابت کر دیا کہ ان کے بڑے سے بڑے عالم دین نے اپنے طلاب سے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ ابھی تک بچے نکال رہے ہیں تو ان سے کہا کہ تمہاری طرح میں غلط استعمال نہیں ہوا ہوں یہ بات ثابت ہو گیا لیواتا ان کے مدارس میں عام ہے اور انہوں نے خود اپنے زبان سے کہا کہ تمہاری طرح غلط استعمال نہیں ہوا ہوں یعنی اس کا مطلب ان کے طلاب غلط استعمال ہوتے ہیں صحیح ہے ایک تو یہ ثابت کر دیا ہوں نے اور سامنے قرآن کے رکھا آپ دیکھیں ذرا اس لئے نوجوانی میں نے اپنی طاقت غلط استعمال نہیں کیے میری طاقت برقرار ہے سو سال اگر زندہ رہوں تو تب بھی رفع نصب جرد دیتا رہوں اور جو اللہ آپ کا بھالا کری شارٹ کٹ جو راستہ وہ غوم کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے سمجھے رہے ہیں کی نہیں ہمارے غسل خانوں میں کبھی کبھی آدمی جانتا ہے تو پاؤں پسل جاتا ہے علمی کمار یہ سلوشن ڈالا ہوا ہے اس سارے علمیز کی یہ ہوتا ہے یہ مدارس کے غسل خانوں میں کالیجوں میں پھر بینگن بروزن مینگل کالیجوں میں چونکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں دور دور کے عورتیں وہاں ہسٹلوں میں رہتی ہیں تو وہاں بینگن ہوتا ہے بینگن بروزن مینگل مینڈک بینگن یہ عورتیں اس پارٹنا دیکھیں بہت معذرت میں حقیقت کو دکھانے کے لئے میں مجبور ہو گیا ہوں یہ چیزیں دکھانے کے لئے جو کہ قرآن بھی سامنے ہے اور مجھے شرمدگی بھی ہو رہی ہے اور افسوس بھی ہو رہا ہے کہ میں جو ہے وہ استغفار کرتا ہوں ہوتا کی بارگاہ میں میں دکھانے پر مجبور ہوں مینگل یہ کی وجہ نہیں تو کالیج اور یونسٹی میں آدمی جائے وہاں جا کر دیکھتا آدمی کے اس طرح غصر خانوں میں وہاں پر بینگن پڑے ہوئی ہے استعمال ہوتے ہیں بینگن بہرہ بینگن بہرہ یا اللہ کدھر استعمال ہو رہا ہوں اس کے لئے تو آپ نے مجھے بنایا نہیں تھا طالب علم بڑے شیطان ہے کہ انہوں نے اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ کسی مکان میں وہ دو عورتیں آپس میں ایک دوسری پر چڑھ رہی تھیں طالب علم نے پرچی لکھ کر کے لفاف میں ڈال کر کے پھینکا وہاں سمجھے پھینکا اس میں لکھا ہوا تھا یہ خدمت اگر آپ ہمارے حوالے کریں ہم یہ خدمت اگر آپ ہمارے حوالے کریں ہم وہ خوب ہی اس کو انجام دے سکتے بہترین انداز میں سے اب یہ قرآن پڑھے گا اگر آپ کو شک ہوئی کہ کئی اور کتاب بھی ہو سکتی ہے تو یہ قرآن خود پڑھ کے دکھائے گا ارے میں نے ربط آپ کو بتایا بیمانوں سمجھے بجن تم لوگ کی مرضی ہے میں غفور و رحیم ہوں سمجھے بجن وَأَنَّ عَزَابِ عَزَابُ الْعَلِيمِ سب کچھ میرے پاس ہے وَأَنَّ عَزَابِ عَزَابُ الْعَلِيمِ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے عَزَابِ عَلِيمِ سَخْتْ عَزَابِ ہیں تو اس کے علمی کمالات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ ملہ ہے اساتذ العلماء ہے اور محدثین کے مطنیم نہیں معلوم کہ اس کے کیا کیا القابات ہیں اور اس کا جو اتنا تون تو اتنا بڑا پیٹ جو ہے وہ شیطانی علم سے بھرا ہوا ہے نفرت سے بھرا ہوا ہے یعنی شیعوں کے خلاف جو آگ یہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور ہر دفعہ شیعوں کے اوپر ٹوکنی کے کوشش کرتا ہے جب حالیہ سیلاب جب آیا تھا پاکستان میں تو ایک شیعہ عالم دین نے جواد نقوی ان کا نام ہے ان کا ایک کلپ جو ہے وہ وائرل ہو گئے تھے ان کے ایک کلپ کے ساتھ شیعہ عالم دین کہہ رہا تھا کہ اس وقت مذہب نہیں پوچھنا کسی سے رنگ و نسل نہیں پوچھنا جہاں تم لوگ کو کوئی ضرورت مند پیش آ جائیں وہاں پر تم لوگ نے جا کر امداد دے دینا ہے یہی نہیں پوچھنا کہ شیعہ ہو یا سنی ہو کہ کوئی اور ہو کچھ اور یعنی ان کے مذہب یا رنگ و نسل نہیں پوچھنا لیکن ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی تھی جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر شیعہ ہو تو وہاں پر نہیں دینا تم دونوں نہ کہ مرنے تو مر جاؤ شیعوں کو دینا حرام ہے یہ ان کا فتوہ تھا تو ہمارے عام آدمی عام جو ہے وہ آدمی کی بات نہیں کرو ہمارے جواد نقوی تو بہت بڑے پائی کے علماء ہیں میں تو کونگا امین شہیدی صاحب ہمارے عالم دین ہیں بہت ہی مشہور ہیں ان کو جانتے ہوں گے بھئی ان کے ساتھ ایک ملاقات رکھیں نا آپ اتنی ملاقات کر چکے ہیں مجتہدین کے پاس جا کر ایران پاکستان کی طرف سے آپ نمائندگی کر کے جائے ہیں لیکن ایک ویڈیو بھی آپ کے پاس موجود نہیں یہ عجیب نہیں ہے آج کل ہر کوئی اپنی پاس ویڈیو رکھتے ہیں ثبوت کے طور پر آپ ایک ویڈیو تو ثبوت ثبوت کے طور پر لے کر آ جائیں کہ میں نے اس عالم دین سے جو ہے جا کے ملاقات کی اور میرا مناظرہ ہوا اس کے ساتھ اور میں نے ان کے زبان بند کر دی ان کے مو بند کر دیا میں نے دلائر کے سری تو جناب عالی ایک ویڈیو تو آپ کے پاس موجود ہوں گے دکھانے کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے بس صرف خام خیالی میں ایک پلاو پکاتے ہیں اور پھر لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کر دیتے ہیں اپنی علمی صدا کو بڑھانے کے لیے بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے تو میں تو تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا میں تو اپنے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تمہیں دعوت دے سکتا ہوں کہ تم اب اس فعالی سے میرے ساتھ مناظرہ کرو میں پڑھوں گا قرآن مجھ سے پوچھو کہ قاریہ قرآن ہے کی نہیں میں قرآن پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا ہوں میں حافظ قرآن ہوں یا نہیں ہوں تو میں تمہارے ساتھ ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ لڑنے کے لیے اور مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں چیز جائے کہ تم مجھتہ دین کی بات کرتے ہو مجھتہ دین بننا بہت آگے کا کام ہے ابھی تم ہمارے کسی عالم دین سے آ کر ایک مناظرہ کر کے دکھاؤ پوری پاکستان کو ہم پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے جو ہے پانی میں ہیں اور کتنے پاہر ہیں تو میں آپ تمام مؤمنین مؤمنات سے جو کی سنی میرے براد برادران یا بہنوں میں سے بھائیوں میں سے کوئی سن رہا ہو مجھے اور کوئی شیعہ بھائی بہن سن رہا ہو تو آپ اپنے مفید آراز سے ہمیں جو ہے وہ ضرور ہمیں متعلق کریں تاکہ ہمیں بھی استفادہ کرنے کو ملے اور پاکستان میں شیعہ سنی کے حوالے سے ہمارے مجتہلین کا موقف یہ ہے کہ شیعہ سنی دو ایک جان ہے ایک جسم کی طرح ہے اور یہ دونوں کی جدائی جو ہے وہ مسلمان کے آپس میں کمزوری کے باعث ہو جاتے ہیں مسلمان کے کمزوری کے باعث ہوتے ہیں لہٰذا یہ دو بازووں کے مانندہ اگر ایک بازو نہ ہو انسان کے تو دوسرے بازو سے کام نہیں کیا جا سکتا بہت کمزور پر جاتا ہے لہٰذا شیعہ سنی اسلام کے دو بازو ہیں جب یہ دونوں بازو آپس میں متحد رہیں گے تو اس طرح کے چھوٹے موٹے گندے کام کرنے والے اور گندی باتیں کرنے والے ملہ جو خود کو فقہہ کہتے ہیں فقیح کہتے ہیں اور عالم کہتے ہیں اور مبلغ کہتے ہیں یہ ان کے طاقت کے نیچے ختم ہو جائیں گے کچل جائیں گے اور ان کے جو مضموم ارادے ہیں پاکستان میں شیعہ سنی کو لڑانے کے لیے اور آگ پھیلانے کے لیے اور مذہبی طور پر جو ہے متشدد طریقہ جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں لوگوں کو پرغلا رہے ہیں بہکا رہے ہیں عام عمام کا استفادہ کر کے لوگوں کو مروا رہے ہیں کوئی بھی ہو آپ پاکستان میں دیکھیں گے لاہور میں لاہور کے شہدہ شہدہ کو دیکھیں کراچی کے شہدہ کو دیکھیں خورم زکی کے شکل میں ہو یا کسی بہترین ڈاکٹر کے شکل میں ہو یا وہ علی رضا کے شکل میں ہو یا حسن عسکری کے شکل میں ہو یا شہید صفد جعفر کے شکل میں ہو تو یہ لوگ ان کے پاس صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے جب کوئی شیعہ ان کو جواب کے ذرے بند کر دیتے ہیں ان کے موں بند کر دیتے ہیں اور ان کو لا جواب کر دیتے ہیں تو پھر ان کے پاس صرف گولی ہوتی ہے شیعوں کو ہمیشہ خاموش کرانے کے لیے ان کے پلے ہوئے کتے جو ہے وہ ہمیں ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں انہیں حکم دیتے ہیں وہ آ کر اس کی جو ہے وہ زبان بننے کرنے کے لیے اس کی جان لے لیتے ہیں جان لینے کے بعد یہ لوگ جا کر سانس لے لیتے ہیں کہ بھئی آج ہم نے اپنے دشمن کو ختم کر دیا تو ان کے پاس صرف یہی جواب ہے اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے ویڈیو لمبی ہونے کے لیے میں معذرت چاہوں گا میں چاہ رہا رہا کہ سب کچھ آپ کے سامنے واضح ہو اس بندے کی علمی کمالات آپ کے سامنے واضح ہو تاکہ آپ کو پتہ جل جائے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ اس میں خود کتنا صادق امین ہیں اور جن لوگوں کے بارے میں یہ الزام لگا رہے ہیں تو وہ کہاں پر ہیں اور یہ اور اپنے ان کے جو چیلے ہیں ان کے جو طلاب ہیں وہ کہاں پر ہیں ابھی میں وقت ملا میں ایک اور ویڈیو بناوں گا ان کے طلاب کے بارے میں کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں اور یہ کیا کیا کرتے ہیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے لوگ کہاں پر ہیں اور شیعہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا اِلَى الْبَلَاغُ الْمُبِينَ